اسلام علیکم میں ہمزمان آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش شامدید ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ اب ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے اور اس سارے معاملے میں نواز شریف نے ایک بہت خطرناک کارڈ کھیلا ہے نواز شریف نے ایک ایسا سیاسی پتہ پھینکا ہے جس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا اور اس سارے کے سارے معاملے میں اسے نواز شریف کا آخری کارڈ بھی کہا جا رہا ہے نئے عام چیف کی تیناتی سے پہلے ہی دمہ دم مستقلندر کرنے کا پلان ہے اور معاملہ آر یا پار ہو سکتا ہے شہباز شریف کو پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ ایسے کون سے فیکٹر ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو کرنٹ سینیریو ہے جو سیاسی ماحول ہے جو تحریک انصاف کی پلاننگ ہے اور پاکستان کے کچھ اداروں کے ساتھ پاکستان کے کچھ مقتدر حلقوں کے ساتھ اس معاملے کو کس طرح سے خراب کر سکتی ہے اور یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے یہ ویک اپ کال کس کس کے لیے ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا ناظرین کرام یہ چیز بہت کرسٹل کلیر ہے کہ کس طرح سے نو اپریل کو اٹھائے گئے تمام تر اقدامات اور نو اپریل کے بعد اس گھند کو صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش جو ہے بیک فائل کرنے کی کوشش جو ہے ہر طرح سے جو کچھ کیا عمران خان کی پاپولیٹی نے اگین اینڈ گین پاپولیٹی نے نئی بلندیوں کو چھوا اور یہ لوگ تیرہ جماعتیں ہاتھ ملتے رہ گئیں بہت سے لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں بھئی ہم سے مس کے کیلکولیشن ہوئی تھی بہت سے لوگوں نے اپنی غلطی کا جو ہے وہ غلطی کو تسلیم کیا اب نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اس پورے معاملے کو سیاستی طور پر سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے سیاست میں یا کسی بھی گیم میں کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کارڈ کو آپ نے پھینکنا کب ہے یہ آپ کو ایک اچھا سیاستدان بناتا ہے یہ آپ کو ایک شادتر سیاستدان بناتا ہے اور نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ایک بالکل ٹھیک ٹائم ہے اس وقت عمران خان کی یعنی کہ ایک موسٹ پاپولر کی اور موسٹ مقتدر حل کے یعنی کہ موسٹ پاورفل موسٹ پاپولر ورسز موسٹ پاورفل یہی صحیح وقت ہے لوہا گرم ہے اور نواز شریف چاہتا ہے کہ اس پر ابھی گرم لوہے پر تھوڑا پھینکا جائے نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے وہ مان چکا ہے کہ اگلی جنرل لیکشن کی جو وکٹری ہے وہ ان کی جولی میں نہیں آنے والی وہ چاہتے کہ یہ کسی اور کی جولی میں بھی نہ جائے اور یہ کسی اور کی جولی میں بھی نہیں جانے والی اور یہ صرف اور صرف میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان کے دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ لیڈ سے جتنے کے بڑے چانسز ہیں شہباد گروپ جو ہے وہ اور مائنڈ رکھتا ہے نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ اس بیس پر واپس آنا چاہتے تھے کہ اگر آپ عمران خان کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو گیم میں واپسی چاہتے ہیں لیکن اس معاملے میں ان کی گیم نہیں بنی ایون یہاں تک معاملہ گیا کہ مریم حلف پرداری کے دن تو وزیراعظم ہاؤس میں گئی لیکن اس کے بعد مریم صفدر کی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں انٹری بھی بند تھی بلکہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو وزیراعظم ہاؤس سے دور رہنے کی تلقین بھی کی گئی بعد میں اساقڈار کی آنے کی بات بھی چلی لیکن اساقڈار صاحب کی واپسی اس پر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی بہت سے معاملات پر ابھی بھی ڈیڈ لگ پر قرار ہے تو نواز شریف صاحب یہ کڑوا گھونٹ بھر چکے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ تسلی یہ دلاسہ دے چکے ہیں وہ خود کو یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ خان کو اس وقت کسی بھی صورت ہرائیہ نہیں جا سکتا اور اگلے پانچ سال بھی وہ اسی امید پر چلے گئے ہیں اور اب وہ اس معاملے پر چلے گئے ہیں کہ اگلے پانچ سال چلیں خان اور اسٹیبلشمنٹ کو کام از کام لڑا دیا جائے تاکہ حالات پہلے کی طرح نہ ہو جائیں کیونکہ اگر عمران خان جیتے گا تو نواز شریف کو یہ ہے کہ مجھے کچھ دیکھنے کو ملے گا تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ مختصر حلقوں کی لڑائی جو ہے وہ عمران خان سے کروا دیے جائے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات نواز شریف چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے حق میں بہتر کریں طاقتور حلقوں کے تعلقات نواز شریف چاہتے ہیں اپنی طرف کریں اور اگر طاقتور حلقے عمران خان کو الیکشن ہرا دیتے ہیں تو اس میں نواز شریف کو یہ ہے کہ مجھے شاید چانس مل جائے تو اس کے بعد چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ لیسٹ فیورٹ آپشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ شاید نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کے ساتھ جنگ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن شاید نہ بچے لیکن پچھلے چاند گھنٹوں میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک دن میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں عابد شیر علی طلاع چہدری اور کچھ اور نونلی کے جو لیٹر ہیں ان کے بیانات نے سارا محول چینج کر دیا تو نواز شریف جو ہیں وہ فورس کریں گے کہ اسمبلیاں ڈیزولو کی جائیں اور یہ خبر انہوں نے دے دی ہے کہ مسلم نونلی کو اپنے اندر سے ہی اپوزشن کا سامنا ہے اس خبر کو جیو نے بھی چلایا ہے کہ نونلی کو اپنے اندر سے ہی اپوزشن کا سامنا ہے اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفتہ اسماعیل اور شہباز شریف سے مطمئن نہیں ہیں وہ بنیم نواز سے بہت خوش ہیں اس وقت سحیل وڑائش صاحب نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف اس وقت یہ بیانیاں دینے کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کا اپنی پولیسی جو ہیں ان پر ریویو کرنا چاہیے ایک پتہ پھینکا جائے اور اس پر کچھ گیم چینج کی چاہے جس سے امران خان اور مختدر حلکوں کے درمیان لڑائی کروائی جائے وہ ایسا گیم کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے مختدر حلکوں اور امران خان کا آپس میں جو اعتماد ہے وہ کہیں واپس نہ آ جائے پرویز خٹک اور مہنس اللہی خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں فیصل وارڈا خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں اب تو باتیں اور بھی زیادہ کھل کے ہو رہی ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپرچونسٹ ہیں جو خان صاحب کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ کہیں خان صاحب نہل نہ ہو جائیں تو امران خان صاحب کو اس چیز سے مختاد رہنا ہوگا فیصل وارڈا جو ہیں وہ بہت زیادہ ویل ویشر ہیں خان صاحب کے اور فیصل وارڈا نے خان صاحب کو بڑی اچھی ایڈوائز دی ہیں اور بغیر کسی مفاد کے جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں یہ چند ان رہنماؤں سے ہیں فیصل وارڈا جو بغیر کسی لالس کے خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اب یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ جو خواہش ہے بچھلے کئی ہفتوں سے تھی نواز شریف کی لیکن اب ظاہری بات ہے کہ درمیان میں آ کر نواز شریف کو کہا گیا کہ خان کو اریسٹ کر کے ہم معاملات کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اب تو کلیر ہو رہا ہے کہ امران خان کنٹرول نہیں کیا جا سکتا امران خان انکنٹرولیبل ہے امران خان انسٹاپیبل ہے اور امران خان انڈیفیٹیبل ہے امران خان کو نہ تو رکا جا سکتا ہے نہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اب ہرانے کی پوزیشن میں کوئی امران خان کا مخالف ہے عوام جو ہے امران خان کا پیشہ بلکل نہیں چھوڑ رہی عوام میں عمران خان کا جنون محبت عشق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے عوام اپنی زندگی عمران خان کے لیے دعو پر لگانے کے لیے تیار ہو چکی ہے آپ نے عمران کو نیشنل میڈیا پر بین کیا وہ انٹرنیشنل میڈیا پر کھل کے آ گیا اور اب نواز شریف کا ہوپ کیا ہے لاسٹ ہوپ فار نواز شریف جو بظہری طور پر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو قیادت جو ہے اس کے انڈر ہی الیکشن کروا لیے جائیں اور خان جیتے تو یہ ایک طرح کی لڑائی کروائیں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان یہ کھلی جنگ کروائی جائے اس کے لیے ماحول تیار کیا جائے اور اس جنگ میں خان جیتے یا جنرل باجوہ جیتے چلیں فرض کیا ماں لیتے ہیں جنگ ہو گئی جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ فرض کریں ہو گیا لیکن فائدہ ہر صورت میں اس سب کے اندر نواز شریف کا ہوگا انٹرم آف بدلے کی آگ اگر آپ بدلے کی آگ کو ذہن میں رکھیں تو وہ دونوں سے نواز شریف بدلہ اس صورت میں لے سکتا ہے ظاہری بات ہے نواز شریف نہ تو موجودہ قیادت کے ساتھ زیادہ محبت کرتے نہ ہی نواز شریف کے عمران خان کے لیے کوئی زیادہ اچھے جذبات ہیں تو نواز شریف کے لیے دونوں کے لیے بدلہ لینے کا یہی اچھا چانس ہے کہ دونوں کو آپس میں کسی طریقے نواز شریف صاحب لڑوانا چاہتے ہیں اور ایک کو تو ہاتھ ماننا پڑے گی یا پھر دمہ دمست کل اندر ہوگا یہ اب تک کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہی جو کہ بہت الامنگ ہے ابھی بہت کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو اندر سے آپ اپوزیشن آئی ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کام خراب کرے گی اور یہ بھی کوئی خود سے نہیں آئی یہ بھی لندن سے نواز شریف صاحب سے یہ آشریفات لے کر ان کا پیغام لے کر ان کا جو اندر سے بغاوت ہوئی ہے نون لیگ میں جو اندر سے اپوزیشن آئی ہے نون لیگ کی تو یہ بھی وہ بندے ہیں جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے اور عابد شیر علی جو ہیں وہ کافی پچھلے کوئی تین سال سے اتر لندن میں نواز شریف کے پاس رہ رہے تھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عابد شیر علی جو ہیں وہ نواز شریف کے آرڈر کے بغیر کوئی بیان دے دے میرے پیارے ناظرین کرام امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ایک دوسرے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا اپنے قربجوار میں غربہ کا بہت سارا خیال رکھیں پاکستان سندہ بات